نا امید نہ ہو اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پڑھی تھی لم اکن بی دعائیں ربی شقیہ کہہ کے پھر اس کے بعد ربی حبلی ملد ان کا گریتن طیبہ اور سالے اولاد کی دعائیں جو ہیں وہ ایک کارڈ کی شکل میں بھی لٹانے چھاپی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ استغفار رسولت نوہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تم امال اور بیٹوں سے نواز ہوں گا تو دعائیں کرتے رہیں علاج بھی کرتے رہیں اور اگر پھر بھی نہ ہو کچھ تو ایک ایک دعا کا عجل انشاءاللہ آخرت میں ملے گا اور دنیا میں مومن کو کوئی بھی جو محرومی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں اس کا بہتری نعمل بدل عطا کرے گا